آسمان مرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہے ہیں واللہ ہے تو پیارے بچو یہ دیکھیں یہ سورج ہے اور اس کے جو ہجے ہیں وہ ہیں سین وو رے جیم سورج ہم اس کو لیدہ لیدہ کو جب ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا سورج اور یہ ہے دن کو سورج نظر آتا ہے اور آت کو کیا نظر آتا ہے آسمان پہ چاند چے علف چاہ نون ڈال ساکن چاند چاند آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے دن اور رات بنائے چاند سورج بنائے جس سے ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گھونتی ہے اور چاند زمین کے گھونتا ہے اسی طرح دن رات اور پھر ہمیں جو ہیں وہ سال اور مہینے بنتے ہیں پھر اللہ تعالی کہتا ہے سورہ اسرہ میں ہے قائم کرو نماز والے آفتاب سے لے کر آپ کے اندھیرے تک اور قائم کرو فجر کی نماز بھی بے شک نماز فجر کے وقت صوبہ سورج نکلنے سے پہلے ہم فجر پڑھتے ہیں اور عشاء پڑھتے ہیں یہ ہے گھاس گاف ہے گھا الف گھا الف گھا اور سین ساکن گھاس آپ دیکھتے ہیں کہ سبز گھاس ہوتی ہے زمین پہ پھر ہوا جب چلتی ہے یک چشمی ہے واؤ الف وا ٹھیک ہے ہوا تو پتے ہلتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے ویسے تو ہمیں ہوا محسوس ہوتی ہم دیکھ نہیں سکتے پھر ہے بادل بے الف با دال لام ساکن بادل آپ دیکھتے ہیں کہ سفید بادل بھی ہوتے ہیں کبھی کالے بھی ہوتے ہیں کبھی سرمئی رنکے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کہتا ہے جب ہوا چلتی ہے تو ہوایں اٹھا لیتی ہیں پانی سے بوجل بادلوں کو پھر وہ مردہ زمین پہ برستے ہیں اور وہاں سے ہر طرح کی پیداوار نکالتے ہیں ہمارے یہ چیزیں عام مشاہدے میں ہیں کہ بارش برسنے کے بعد اور زمین میں ترہ ترہ کے پودے نکلتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اسی طرح ہم دنیا سے مار جائیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا تو اکل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے سبق لیتا ہے تو پیارے بچو قرآن ترجمہ سے پڑھو سچ بولو پھر ہے پھول پھول جو ہے وہ پھے واؤ پھو لام ساکن پھول اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین میں سے کیسے رنگ برنگے ہمارے لئے اللہ نے پھول نکالے ہیں پھر ہے درخت دال رے در خیت خط درخت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ درخت کے یہ نیچے ہجے لکھے ہوئے ہیں علیدہ علیدہ جو مل کے درخت بناتے ہیں اسی طرح سیب سیب بھی ایک پھل ہے جو ہم کھاتے ہیں سین یہ سیب بے ساکن سیب لکھنے میں ایسے ہوتا ہے اور اس کے علیدہ علیدہ سین بڑی یہ اور بے اس کے ہجے ہیں پھر ہے آپ جھولا لیتے ہوں گے آپ پاک میں جاتے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کے سکول میں بھی جھولا ہو تو جھے واؤ جھولام علیف لا جھولا اور جھولا لینا اچھی بات ہے بچوں کو لینا چاہیے پھر ہے پھل پھے لام پھل آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے طرح طرح کے پھل ہمارے لئے پیدا کیے ہیں جو کہ ذائقے میں بھی فرق ہیں اور ان کی شکل بھی فرق ہے لیکن نکلتے سارے زمین سے ہیں پھر ہے رات رے علیف راہ آپ کو پتا ہے کہ رے علیف آپس میں ملتے نہیں ہیں اور علیف راہ اور دن دن بھی جو ہے دال اور نون نہیں ملتے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک گریڈ ہے جس میں آپ کے حروف لکھے ہوئے ہیں آپ نے ویڈیو یہاں پر سٹاپ کرنی ہے اور ابھی جو ہم نے تصویروں کے ساتھ ہم نے الفاظ سیکھی ہیں آپ نے اس گریڈ میں سے ان کے گریڈ لال دائرہ یا ان کو کرنا ہے جیسے یہ ہے سورج سین واؤ رے جیم سورج پھر ہم نے پڑھا تھا چاند چیلش چار نون دال چاند رات کو چاند چمکتا ہے اور پھر یہ ہے گھاس تو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں یہ ہے ہوا یک چشمی ہے واؤ اور یہ ہے پھول پھے واؤ لام پھول تو یہ اللہ کی نشانیاں تاکہ ہم ان کو غور و فکر کریں اور اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اللہ سے محبت کریں یہ ہے درخت دال رے خیے تے اور یہ ہے سیب سین یہ بے ساکن سیب تو یہ آپ نے خود سے جھونکے پھر اس کا چیک کرنا ہے ٹھیک ہے بادل بے لام ساکن بادل اور یہ ہے جھولا جھے واؤ جھولا مالف لا جھولا اور یہ ہے پھل پھے لام پھل اور پھر آگے آ جاتی ہے رات رے الیف را تے ساکن رات تو پیارے بچوں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہر اپن نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں دیکھیں ہمارے پاس دن کتنی چیزیں شکر ادا کرنے کے لئے اللہ نے زندگی دی اللہ نے اگر پانی دیا کھانے کو چیزیں دیا ماں با پیئے تو ہر بات پر شکر کرنا اپنی عادت بنا لیں اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر اور لائک کریں